وہیں بینگلورو سے اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے کرناٹک کے پورو سی ام سردان گوڑا نے فلائٹ سے آنے والے لوگوں کے لیے راج سرکار دوبارہ بنائے گئے نیموں کا اُلنگن کیا ہے سردان گوڑا از دلی سے بینگلورو فلائٹ سے لوٹے نیم کے مطابق انہیں انسٹیوشنل کارنٹین میں جانا ضروری ہے لیکن وہ ائرپورٹ سے اپنی کار میں بیٹھ کر سیدھا گھر چلے گئے اس پر بوال ہوا تو ان کی طرف سے صفائی آئی یہ تصویریں ان کے ائرپورٹ پہنچنے کی اور آپ دیکھیں ان کی کار کھڑی تھی اور وہ سیدھا گھر چلے گئے جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سب کو جو کارنٹین سینٹر بنائے گئے ہیں وہیں پر جانا ہے ایسے میں اب ان پر سوال اٹھ رہے ہیں اور ان سوالوں کے انہوں نے جواب دی ہیں باقی لوگوں کے ساتھ مجھے بھی چودہ دن کے لئے کارنٹین میں جانے کے لئے کہنا کہاں تک سہی ہے اتنے دنوں میں میں نے کسی کے ساتھ کوئی سمپرک نہیں رکھا آج مہاراشتر میں کئی پولیس کرمیوں کا ریپورٹ پوزیٹیو آیا ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ذمہ دار منتری ہونے کے ناتے میں کسی بھی جوکھن کو اٹھاتے ہوئے جن سیوا کرنا چاہتا ہوں یہ میرا مقصد اگر میں نیموں کی اندیکھی کرنے والوں میں سے ہوتا تو سپیشل فلائٹ سے بینگلورو آ سکتا تھا پچھلے دنوں میں کئی سپیشل فلائٹ چلی ہیں میں چاہتا تو اس میں بھی آ سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا میں نے سامانے سیوا شروع ہونے کا انتظار کیا میں نے یہ سوارت کے لئے بد کا دو روپیو کرنے والوں میں سے نہیں ہوں پورو سی ایم کے دفتر سے یہ بھی صفائی آئی کہ وہ کام کے سلسلے میں آئے ہیں ایسے میں راج سرکار دورہ انسٹیٹیوشنل کارنٹین سے چھوٹ ہے لیکن ایسے کیس میں بھی انہیں اپنا کرونا کا نیگٹیو ریپورٹ دکھانا ضروری ہے جو ابھی تک انہوں نے نہیں دکھایا ہے ایسے میں یہ صاف کہا جا سکتا ہے کہ پورو سی ایم ساداند گوڑا نے بہت بڑی لاپرواہی کی ہے اور خود کے ساتھ ساتھ اپنے پریبار کو بھی خطرے میں ڈالا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن سیوا کرنے کے لئے وہ کوئی بھی خطرہ اٹھا سکتے ہیں سر خطرہ صرف آپ کے لئے نہیں ہے یہ کرونا ہے آپ میں ہوگا تو کتنوں میں پھیلے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اندری منتری ساداند گوڑا تصویریں ان کی آپ نے دیکھ لی یہ تب ہے جب پردار منتری موڈی لگاتار دیش کی جنتہ سے لوگ ڈاؤن کے ماتوا کو سمجھا رہے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کے منتری اور سانسد ہی اسے سمجھ نہیں رہے